اسلام علیکم گائز اور مرحبا بکٹو مائی چینل گائز یوکے کا جو یہاں کا ریویو ہے میرا ڈھائی سالوں کا ڈھائی سے تین سال میں مجھے یہاں ہو گئے ہیں تو اس کا جو ریویو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی اس میں بھی میں نے کافی سارا ریویو دیا ہے کافی ساری باتیں بتائی ہیں ابھی اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کے لئے کافی فائدہ مند رہے گی تو یہاں سے پہ شروع کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ نا موسٹلی لوگ شیئرنگ میں رہتے ہیں خاص طور پہ جو لوگ نے سٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں پاکستان سے وہ ان کے لئے افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک پورا گھر تو موسٹلی لوگ یہاں پہ آکے شیئرنگ میں ہی رہتے ہیں تو شیئرنگ میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے لوگ ڈیفرنٹ اپنے رومز رنٹ کر لیتے ہیں رومز رنٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ساتھ واشنوں میں ٹیشٹ ہوتا ہے لیکن کافی ساروں کا ٹیشٹ نہیں بھی ہوتا لیکن لوگ شیئرنگ میں یہاں کافی زیادہ رہتے ہیں کیونکہ وہ کافی ریزنے بر بڑھتا ہے بجائے اس کے کہ آپ پورا گھر لے کے رہے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑھتا ہے اگر آپ ایک ون بیڈ روم اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو کافی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیریہ میں رہ رہے ہیں اور سپیشلی اگر آپ لینڈن میں رہ رہے ہیں اور لینڈن کی اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں تو بہت زیادہ مہنگا پڑے گا تو اس لئے موسٹی لوگ یہاں پہ شیئرنگ میں ہی رہتے ہیں اور شیئرنگ میں رہنا ہی فائدہ مند رہتا ہے جب آپ نئے نئے آتے ہیں یا کچھ لوگ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو ہوسٹلز میں بھی رہتے ہیں لیکن شیئرنگ میں رہنا شاید اس سے بھی زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے کرائے کے حساب سے یا آس پاس کی کمیونٹی کے حساب سے عبدیسی علاقے میں بھی رہ سکتے ہیں آج کل یہاں یہ بات مشہور ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکے میں کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں یہاں پہ کرائم زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں سٹیبنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں جو کہ بات ٹھیک بھی ہے پرانے زمانے کے حساب سے تو یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں لیکن پھر بھی اتنے بھی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے ریویو کے حساب سے ایٹیز جو میرا ایکسپیرنس ہے اس کے حساب سے اتنے حالات خراب نہیں ہیں ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسے ایریاز میں رہتے ہیں کچھ ایریاز جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اس طرح کے کرائم ریٹ کے لیے وہ آپ کو وائٹ کرنے چاہیے لیکن نارمل اگر آپ کسی نارمل علاقے میں گھوم رہے ہیں میں جیسے لنڈن میں تھی تو میں نارملی کہیں پہ بھی گھومتی ہوں تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اچھا ہے تو آپ رات کو یا دن کو کسی بھی وقت آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگا تو ایس اچ مجھے اتنا کرائم ریٹ دیکھنے کو ملا نہیں ہے ہاں چوریوں کے حساب سے اگر کہا جائے تو فون کی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ الیکٹرانک بائکس پہ لوگ آتے ہیں اور چلتے ہوئے لوگوں کا فون کھینچ کے چلے جاتے ہیں لوگ روڈ پہ واک کرے ہوتے ہیں اور ان کا فون کھینچا جاتا ہے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے فون کا بہت مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ نارمل اگر آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی یکے سیف ہی ہے اور یہاں پہ میرا فون تین دفعہ چوری ہو چکا ہے میں بھی میں اتنا اپنا فون زمال کے نہیں رکھتی کیونکہ نارمل لوگوں کا تو اتنا نہیں چوری ہوتا لیکن یہ بھی ہے کہ میں لنڈن میں رہتی تھی تو لنڈن میں فون کا جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے فون کی اوپر بہت چوریاں ہوتی ہیں تو فون آپ اپنا زمال کے رکھیں انشورنس گرا کے رکھیں لیکن اس کے علاوہ باقی سب تو مجھے سیٹ ہی لگتا ہے اور اپنا جو میں نے فون چوری ہوا ہے اس کا ایکسپیئنس میں نے ایک پرانی ویڈیو میں شیئر کیا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے سب بتایا کہ میرا فون کیسے چوری ہوا اور یہاں پہ کیا حالات ہیں فون چوری ہونے کے تو وہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ ریکمنٹ بھی کر دوں گی تو باقی اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک سیف ہی سین ہے یہاں پہ اور گائز یہاں پہ ہر علاقے میں جہاں پہ پیاب رہتے ہو جس سٹی میں بھی رہتے ہو پاکستانی علاقے اور دیسی علاقے یہاں پہ بہت ہے ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں پاکستانی ایریاز ہوتے ہیں لنڈن میں بہت بڑا پاکستانی ایریاز ہے ایک جو سکھ برادری ہے ان کا بھی ایریاز ہے ساؤھ ہول اس کو کہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سکھ ہوتے ہیں لیکن دیسی ایریاز اور دیسی لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے یہاں پہ اس چیز کے کوئی کمی نہیں ہے دیسی ڈریسز بھی آپ کو مل جائیں گے دیسی کھانے بھی مل جائیں گے سو انڈین ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اپنی کیومنیٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کنیکٹیڈ رہ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی ویسے تو میں دیسی علاقے میں نہیں رہتی تھی لیکن اگر کبھی جانا ہو کبھی دل کرے کہ پاکستانی ڈریسز لینے ہے خاص طور پر عید کے لیے یا کسی اور تہوار کے لیے آپ لینا چاہیں کسی بھی فنکشن کے لیے تو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اتنا مسئلہ نہیں ہو گئے اس چیز کا اگر آپ پاکستانی فود کھانا چاہتے ہیں تو پاکستانی کھانا بھی مل جائے گا آپ کو ایسے علاقوں سے تھوڑے بہت سپائسیز کا ایڈجسمنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب آپ کھانے کھاتے ہیں تو ان کی سپائسیز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تھوڑا زیادہ اصل میں وہاں پر مرچیں ڈالی جاتی ہیں یہاں پر تھوڑی مرچیں کام ہوتی ہیں تھوڑے اس طرح کی ایڈجسمنٹ ضرور ہوتی ہے لیکن اوورال ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا پاکستان والا بھی یہاں پر یہاں پر مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ زندگی بہت ہی فاسٹ ہے بہت فاسٹ زندگی چلتی ہے آپ کو زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں گھر کے کام بھی آپ کو کھدی کرنے ہوتے ہیں باہر کی بھی کھدی کرنے ہوتے ہیں گروسری بھی کھد کر کے آنی ہے پھر گھر کے کام بھی گھر کی صفائیاں شفائیاں سارا کچھ کد کرنا پڑتا ہے کافی ساری اوٹومیٹک مشینز ہیں یہاں پہ لیکن پھر بھی آپ کو کام تو بہت سارا کرنا پڑتا ہے اور آفیس کا کام بھی جب آپ کر رہے ہو آفیس بھی سب لوگ جاتے ہیں سب لوگ اپنا کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چاہے اور جوپس کریں یا آفیس جوپس کریں کام تو سب بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کا خرچہ ہیتنا زیادہ ہے کہ ایک سیلوی پر گزارا تو ہو نہیں سکتا تو سب لوگ کام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے بھی یہی فیل ہوئے اپنی لائف میں کیونکہ پاکستان میں کافی میٹس وغیرہ بھی آپ کے اویلیبل ہوتی ہیں جن سے آپ کچھ اپنا گھر کا کام کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ میٹس بہت ہی مہنگی آتی ہیں آورلی ریٹس ہوتے ہیں ان کے تو کبھی کبھی تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو لیکن موسٹ آف دی ٹائم آپ کو اپنے کام خود ہی کرنے پڑیں گے سارا دن گزر گیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے دن گزرے ہیں خاص طور پر سردیوں میں یہ والا سین بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رات بہت جلدی ہو جاتی ہے اندیرہ چھا جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پورا دن بس کاموں میں گزار دیا ہے اور بس اس کے بعد تو کچھ بچہ ہی نہیں ہے دن کا کوئی حصہ بچہ ہی نہیں ہے تو سردیوں میں یہ فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کام کرے ہیں سارا دن تو آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ انہیں ریسٹ بھی کرنی ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جائے گا کچھ ہی ٹائم بعد کہ آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں زندگی بہت اکیلی ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو دوست بنانے پڑتے ہیں اگر تو آپ سٹوڈنٹ آیا ہیں تو یونیورسٹیز میں آپ کے لیے دوست بنانا آسان ہوگا کوشش کریں آپ وہیں پہ بنا لیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی میں رہیں ایسے الگوں میں رہیں جہاں پہ باقی پاکستانی لوگ ہوں زیادہ تو شاید آپ کے لیے دوست بنانا آسان ہوگا آپ لوگوں کو مل سکیں گے مل جل لیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی پر اگر آپ کہیں الگ الگ رہتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہونے والا ہے اور خاص طور پر سردیوں میں جب اندیرہ بھی جلدی ہو جاتا ہے کافی ڈپریسنگ سسین ہو جاتا ہے نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پورا دن گزر گیا آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے تو یہ والی چیز آپ کو خود ہی سولف کرنی پڑے گی خود ہی آپ کو دوست بنانے پڑیں گے لوگ بنانے پڑیں گے جاننے والے لوگ اگر آپ کے پہلے سے ہیں تو ان سے تعلقات بڑھائیں تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو ان کی ہیلپ مل سکے آپ ان کی بھی ہیلپ کر سکے کچھ کیسز میں جب ان کو ہیلپ ریکوائیڈ ہوگی تو اس کے علاوہ بیسے ہی مل بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ادھر آ کے آپ کو سوشل آئیز زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ بات میں آپ کو اپرانی بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا یہاں پہ انفلیشن بہت ہائی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا کپڑوں کا کھانے پینے گا دیلی ایسنشنز جو ہوتی ہیں ان کا ریٹ ہی بہت بڑھ چکا ہے تو یہاں پہ جو گزارا ہے گزارا کرنا تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے کچھ عرصے میں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کافی زیادہ سپیر ٹائم بھی ہوتا تھا سپیر پیسے بھی ہوتے تھے اور یونیورسٹی کی فی آفورڈ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا تھا ابھی یہ کافی اس کے حساب سے کافی مشکل ہو چکا ہے انفلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جو ریٹس ہیں وہ میں جو ڈائی سال ڈائی ٹین سال جو میں نے یہاں پہ لگائے ہیں یعنی کہ میں گروسی سٹور پہ جاؤں ٹیسکو وغیرہ پہ جاؤں تو جو چیز پہلے مجھے ون پاؤنڈ کی ملتی تھی اب وہ تھری پاؤنڈ کی مل رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا جو لیونگ سٹنڈرڈ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو ہو گیا ہے لیونگ کاؤسٹ آپ کی یہاں پہ ہائے ہو چکی ہے رینٹس بھی بڑھ چکے ہیں باقی ساری چیزیں بھی بڑھ چکی ہیں کپڑوں کی اگر بات کیجئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سستے کپڑے نہیں ملیں گے جو زیادہ جو زیادہ اچھی کوالیٹی کی کپڑے ہیں وہ آپ کو مہنگے ہی ملیں گے لیکن یہ ہے کہ سستے کپڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں پھر ان کی لیکن کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی وہ کچھ عرصے بعد شاید آپ کو ریپلیس کرنے پڑیں گے آپ کو نینے کپڑے لینے پڑیں گے لیکن اگر آپ ایک پہلی دفعہ اچھی کوالیٹی کے لے لیتے ہیں تو وہ کافی عرصہ آپ کا نکال جائیں گے کافی عرصہ چل جائیں گے لیکن پھر اچھی کوالیٹی کے کپڑے آپ کو تھوڑے سے بہتر برینڈ سے لینے پڑیں گے جو کہ کافی مہنگے ملیں گے ہاں دیسی کپڑے بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں اگر آپ دیسی علاقوں میں جاتے ہیں تو اپنے حساب کے کپڑے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیسی کپڑے ہی پہنتے ہیں تو وہ وہاں جا کے لے لیتے ہیں اور پہن لے دے ہیں اور اگر آپ نے یہاں والے بیسٹرن سٹائل کپڑے بھی پہننے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو پرائسز میں تھوڑا ڈیفرنس ہو سکتا ہے تو گائز کافی لمبا ریویو ہے ابھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کافی ساری چیزیں بتائی ہیں ابھی بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو میں باقی چیزیں آپ کو ایک اور نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لوگ دیکھتے رہے گا لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس ویڈیو فوراں سے آج ہے میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ